علیکم آمین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فی حاضر اسلام وآلہ 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 و محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہیہ کی جلد عبادی کے لئے صلوات صلوات اللہ علیہ وسلم صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللہ علیہ وسلم صاحب القلب صاحب الرجعق صاحب النحیہ صاحب التوقیم صاحب الشر صاحب بیت الحمد صاحب قارمت ستینہ صاحب امامت صحاب صاحب شاتور صاحب سمسام فلاق الحام شریف القرآن مظہر الایمان خلیفة الرحمن امامنا و امام ال انس بجان این الحیاء صفینت النجات صدرت المنتحا قربت الگسوہ و آیت الگسوہ مسحل العالی زل قدرت الجامعہ غیث الرحمہ رحمت واسعہ دولت کریمہ خاتم الائمہ خاتم الاولیاء خاتم الاوسیاء فضل مبین امام مبین کتاب مبین مائے قائم ولد الامین امان المومنین فوض المومنین معز المومنین موزل القافرین صلاح المومنین فیت النار فالعالمین غایت الطالبین نیت الصابرین اکرام الاکرمین اجود الاجودین ارحم الراحمین خائر الرازقین ولی الالامین ولی المزلومین ولی المستصفین ولی المقتولین ولی المحرومین ولی اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانت اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ قوت اللہ عزت اللہ عمر اللہ فرحان اللہ دلیل اللہ روح اللہ قلب اللہ وجب اللہ سورت اللہ سورت اللہ سورت اللہ سورت اللہ سورت اللہ وسورت اللہ بکیت اللہ الانبیاں بکیت اللہ ski اللہ پس اللہ جم quanto اللہ اللہ قال اللہ دلو مح اللہ من محسنِ آلِ محمد دل تو میرا چارہ ایک سرکار کے دو نام پلاوت کروں تاکہ اسم اللہ کا پتہ تو چلینا مسجودِ آلِ محمد منتقمِ آلِ محمد وارثِ آلِ محمد الہدی المہدی القائم القیم الوسی القابل العاشر الماشر النور النعا الفجر الاصل الاطل القائم القائم المنتظر القریم السبی سراج المنی بشیر النظی اللہ جو جو اپنے ولی ایسر کو ہر شیہ پہ قابر سمجھ کے اس انتظار میں زندگی کی سانس بسر کر رہا ہے۔ عفت کے ساتھ پریزگاری کے ساتھ بات بات کو اندھا کر کے عزا اور دعا کے ساتھ دوچھی تدار میں زندگی کی سانس بسر کر رہا ہے کہ ولی العالمین کا ظہور ہو ولی المظلومین کا ظہور ہو تاکہ ہر ظالم ظلیل نظر آئے مظلوم عزت میں نظر آئے تنکہ یہی یہی تمنہ ہے دونوں ہاتھ بلند کر گئیا مولا اللہ بھائیو بھرکو بھائیو ملک ترام سرکار کے مہمانوں بہت اچھے خطاب ہوئے اور شکر ہے مالک کا کہ میرے مالک کا نشن پھیر تھا چھا رہا ہے آپ سرکار ملک کا مچے کہنے تو آپ چھا رہا ہے سرکار کیا میں سرکار میں مجالیس میں نکلا تھا تو اب مجھے یہاں آ رہا ہے تنہا ہی چلا تھا جانے میں منزل رکھتا رکھتا کارماد ہو گیا ملک 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 بس یہ منزل کی طرف ذاپ چلی تھی آدمی ملے آدمی ملے آدمیوں کو انسان بنائے انسان کو مسلمان بنائے مسلمانوں کو سلمان بنائے ہوا نیرے ہوا گی بھائیو بھزرگو میرے لیے یہی بڑی سادت ہے کہ میں مقموم جیلوں کو اس ذکر کی وجہ سے وہ خوش دیکھا تو زمانہ سمجھ لے کہ جس کھرانے کو ذکر اتنا پیارات ہے اور جس کا ذکر ہے وہ کتنا پیارات ہے زیادہ تائم بھی نہیں لینا مقصود رہا ہو جائے اور حضار داری کی کہ چاہتے ہیں بار وقت معاملہ اپنی منزل تک پہنچے لیکن یہ ہماری مجالس یہ روای کی مجالس نہیں ہے ہماری مجلس میں اس مجلس کے بعد پھر دوسری مجلس کی انتظار نہیں کرتی ہماری مجلس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسی مجلس میں خوشی کا اعلان ہو جائے ہ تا میرتے اس رای و کہ زر کا زر کا لائے لائے بھائیوں اس لیے جو یہ لیسک ہے وہ اسی گھر کا خاص ہے کچھ میں آپ کا وقت لینا چاہتا ہوں سرکار یہ اس کا مطلب ہے اس وقت اگر اللہ کے خزانے میں اس کے خزانوں کا پرتہ کوئی نہیں سب سے کی نتی یا اللہ اور تیرہ پانک زبان یا ایک نور کا مکمل سب سے بڑا سرمایہ ہے تو اسی کو اسم اللہ سلطان زبانہ میں بھائیوں اب آپ یہاں تک تو پہنچ گئے میں اس سے آگے دو بانگیاز کرنی ہوں فرمائیں گے جسے دیکھنا انبیاء کا آئیمہ کی زیادہ اور وہ قطبے کی لفظیں کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے یہ اللہ کی بیعت ہے آؤ جس نے اللہ کی بیعت کرنی ہے یہ اللہ آب آپ دیکھو یہ منظر کیسا ہو میرے ساتھ ہو میرے ساتھ ہو ہم آیت پڑھنے لگو خود وہ ذات کہہ رہی ہے والحصر دیکھئے ساتھ آئیمہ کی زیارت میں یہ جملہ نہیں ہے یہ صرف اسی سلطان کی زیارت میں ہے اسلام علیکم یا صاحب العصر والزمان اے عصر اور زمانے کے مانے زمانہ اور ہے عصر اور اب باتیں وہ علمی بارکیاں میں جانتا بھی نہیں لیکن اگر مالک کے قرم سے کوئی بات کرے تو میں ہم کو پھول دی سکتا ہو مالک کے طرح سے لیکن وہ میرا اس وقت منزل میں ایک بات کرنی ہے اور اسی پہ میں بیجازت جانی ہے اے قسم ہے عصر کی اور زمانے کی اس کا مطلب ہے زمانہ اور ہے عصر اور زمانہ سب نے دیکھا ہے عصر کسی نے نہیں دیکھا زمانہ گزر رہا ہے اسے ماضی کہو حال کہو مستقبل کہو کچھ لوگوں کے لیے ماضی کچھ لوگوں کے لیے حال کچھ لوگوں کے لیے مستقبل جو کل گزر گئے ماضی یعنی ماضی حال مستقبل تو بڑے لوگوں نے دیکھا انبیاء نے دیکھا آئیمہ نے دیکھا ملائکہ نے دیکھا اللہ بھی دیکھ رہا ہے لیکن عصر میں ہی دیکھا مالک کی بارگاہ میں آفر شاہر نے کہا آقا یہ عصر کیا ہے جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا ہے رب العزت کی نظر میں اتنا عزت والا ہے عصر کہ اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے آپ بتاؤ عصر اتنی عزت والا ہے تو جو صاحب والا عصر ہے وہ بھی اتنی عزت والا ہوگا کہتا ہے آقا وہ عصر کس کا زمانہ ہے آدم کا مالک نے فرمایا کہا نہیں وہ بھی انتظار میں ہے نوح کا کہا وہ بھی انتظار میں ہے موسیٰ کا کہا وہ بھی انتظار میں ہے میں کہتا چلا جا رہا تیری بات ہی سنوں سے گزرتی جا رہی ہے آدم کا زمانہ ہے کہا آدم بھی انتظار میں ہے لاؤ ان سارے شرک شرک کے فترے لگانے والوں کو ان سے پوچھو جو آدم انتظار میں ہے وہ آدم خود کیا ہے مسجود ملائکہ کیا ہے مسجود ملائکہ جس میں آدم کو سجدہ نہ کیا وہ اگلیش بن گیا وہ لائی بن گیا وہ لانتی بن گیا اب کٹاؤ مسجود ملائکہ جس کی انتظار میں ہے اس کا مطلب ہے کوئی آدم سے بھی بڑا مسجود آنے والوں ملائکہ 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 انتظار میں جنابِ اللہ انتظار میں جنابِ موسیٰ کہتے ہیں جنابِ عیسیٰ کا دعو فرمایا وہ بھی انتظار میں اور ذرا میں ایک بات کھلے میدان میں کرنے لگا ہوں ذرا خداپت کے میدان کو کھولنا چاہتا ہوں سناو عیسیٰ انتظار میں سناو یہودیو مرسابی انتظار میں عیسیٰ انتظار میں ہے پرندے گوھر ہی نہیں کرتے اس وقت تو سرکار بڑھ کی پرابلمی بھی مانی ہے جتنے الاد ہیں اس کے بعد بھی لا الاد مرضے ہیں الاد ہی نہیں ہو رہے عیسیٰ علیہ السلام کا کیا دور تھا بیماری کی فکری نہیں کیوں مسیحہ جو ہے ہاتھ لگائے گا شفا ہو جائے گی اب بچو ہے یا نہیں ہاتھ ہے مردہ چاہے گا تو عیسیٰ علیہ السلام اٹھا دیں گے پھر نکھ عیسیٰ ایسا مسیح انتظار میں ہے تو پھر ماننا پڑے گا نا جس کی عیسیٰ جیسا مسیح انتظار کرے وہ کیسی ذات ہوگی سنا عیسیٰ مسیح قوم بن گیا تھا قائم مسیح زمان بن گیا تھا باروی شرکار باروی شرکار بخشت پار باروی بخشت دیکھو پاک تو تمہید میں لمبی ہو گئی ہے یہاں نے کہتے حیران ہو کہتے آتا سلطانِ ویاخہ زمانہ جس کی اللہ قسمیں اٹھا رہا میرا دل پھٹتا ہے اور کیوں ہی مسلمانوں اور شیعہ کہوانے والوں تمہیں سمجھا رہی میرے مالک نے فرمایا نہیں ہماری جد بات بھی انتظار میں کہا آقا امیر کائنات حیدر اکرار کا زمانہ سنو حیدر حیدر کرنے والوں ابادت ہے حیدر محبت ہے حیدر جس دل میں نہیں وہ حرام زیادہ ہے حلال زیادہ ہی نہیں لیکن سوچو تو صحیح جس کی محبت حلالی و حرامی کی پرچان ہے وہ کس کی انتظار میں کہا تڑپ کیا سائے انجدے کائنات انتظار میں حسنین کریمین کہا وہ انتظار میں کہا زین علابہ وہ انتظار کہا سلکانِ باکر علم کہا میرے بابا پاک انتظار میں کہا آقا آپ کا زمان ہے کہا نہیں میں بھی انتظار میں ہوں سائل حیران ہو گیا کہ یہ کیا زمانہ ہے کہ نبی بزرگ ہے آئینہ بزرگ ہے وہ سب انتظار میں مالک نے کہا سمر زمین انتظار میں آسوان انتظار میں سمجھو کمر انتظار میں ملک انتظار میں بھولو غلمان انتظار میں جگو تو ریت انتظار میں ضبیر انتظار میں انجیل انتظار میں قرآن انتظار میں فرمایا یزدان انتظار میں کہتا ہے آقا وہ کون ہے اللہ حیدر قرار مصطفیٰ جس کی انتظار میں ہے والعصر کہا آیت میری جڑ پہ نازی ہوئی عمل ہمارے قائم کے دور میں ہوگا جب سلطانی زمانہ اللہ کا دین غالب کر کے آل محمد کے ہر چور کو سزا دے گا تو پھر اللہ کہے گا والعصر مجھے اس زمانے کی قسم کو قائم نکان کیا ہے اب اس ذات کا کیا شکردہ کریں کہ جس ذات میں خیطت کے دور میں زمانے کو سمچھایا ہے کہ اثر دیکھنا ہے تو کرنا کیا ہے وہ سمجھ آگے میں بات دیکھیں اگر وہ اس وہ زمانہ دیکھنا چاہتے ہو تو پھر کرنا کیا ہے سمجھ ڈالی کیا ہے اگر دل چاہ رہا ہوا آپ ساتھ بھی یقینات دیکھنا چاہتے ہیں بسم اللہ دیکھنا چاہتے ہیں جتنی جتنی دیکھنے کی طرف ہے اتنا بلند جہاں اس پرانی خیبت کی اس پرانی خیبت کی اس پرانی خیبت کی دن رات جہاں غور بھی ہوتا ہے بیان بھی ہوتے ہیں سکھائے بھی جاتے ہیں اگر کوئی تقریب کی صورت میں سننا چاہتا ہو تو بھی مل جائے گا اگر تصویر کی صورت میں دیکھنا چاہتا ہو تو بھی مل جائے گا تو ایک وجہ میں عرض کر کے عزاب بچانے رہے سر کا ٹائم گزر تو نہیں کیا پانی ایک وجہ میرا دل جا رہا ہے اس کا ہجازت ہے تو کروں آپ جانتے ہیں کہ اس مقام سے میں اگر سے پوشش کرتا ہوں میں سے زمباد اپنی طرح سے مجھ میں یہ قابلیت ہی نہیں کہ آپ کو دے سکتا جو اتر سے ملتا ہے اس میں اس قابل کی ہم نہیں کہ وہ پیسے پہنچائے لیکن شو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ ایمانداری سے پہنچائے کمی ہو تو ماں کرتے ہیں غیبت کی وجہ ایک وجہ اپنے کیا ہے اپنے بات بھی اپنوں سے ہی ہو رہے ہیں اپنے کہ وہ ساتھ آئے تُچھا اپنے ہی ایک نہ ہوں کچھ میری گلاش کی سمجھ آ رہی ہے جب اپنے ہی ایک نہ ہوں تو یہ بھی ایک غیبت کی وجہ ہے یہ بھی سلطان کے دکھ کی وجہ ہے مسیبت کی وجہ ہے کہ جب میرے اپنے ہی ایک میں ہوں تو میں کیسے ہوں لہٰذا اس کو بلانا چاہتے ہو تو جو اس کے اپنے ہو وہ یہ کوئی ہے میں انتظار سمجھ آ رہے ہیں ہاں مومن بھائی سارے خطاب بھی یہی تھا کہ مومن مومن کا بھائی تو بھائی بھائی کی خیر مانتا بھائی بھائی کا بھلا چاہتا ہے بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے تو سلطان زمان آخری علامات میں یہی علامات کہ ایک دوسرے سے نفرت کرے لڑے گتھن گتھا ہو جائیں گے موں پہ تھنگے وہ وہ اور ہوں گے جو سلطان کے منتظر وہ ایک دوسرے کا احترام کریں پیار کریں ایک ہو جائیں دوسرے کو زیر کرنے کی خود زیر ہو کے بھی لچپ محسوس کریں تمہیں اس پاک گھرانے کی قربانی دوسرے کی دوسرے کی قربانی قربانی لچپ محسوس کریں لچپ محسوس کریں جس کے خائمان جس کے خائمان اتھر کا تیرا ولی برلا پالا دیتے ہیں اس محسوس کریں لچپ محسوس کریں جب دکھ آیا اور سام سے بڑا دکھ آیا بھلا کب دکھ تھا جب رسول کی امانت محسوس کی امانت چلتے ہوئے تروازے اور دیوار کے درمیان آئے ایک منٹ سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں سرکار مجھے مدینہ سے ایک زوار آ کے ملا مالک کے قرد سے ملاقات ہو گئی وہ سنی تھا میرے ساتھ ایک آدمی دیئج وہ سنی تھا رات میں اس کے ساتھ مزاری رویا اور کہنے لگا شادی وہ دروازہ آج بھی مدینہ میں ہے اور وہ تھوڑا سا جلا ہوا آئے آئے آپ سوچو عزتو والی شہزانی جس نے جبریلی کی آواز بھی بلند نہیں سوئی کیا منظر ہوگا باہر شور تھا ہجوم تھا دروازہ آگے بڑھتا گیا سیدہ پیچھے ہٹھتی گئی پیچھے دیوار چلتا ہوا دروازہ اور پیچھے ہجوم جب مقدومہ دیوار اور دروازے کے درمیان آگئی تو پھر ازادہ رہے منظر یہ ہوا کہ سیدہ خان پہ بھی نہیں اور پر دروازہ بھی گا آگ اس مقام پہ دو امام حسنین پاک تھے اس لفظ کے لیے میں یہ عرف ساری کرنی رہا ہوں امیر قائلات بھی وہاں تھے یعنی تین امام چوتھا سلطان قابع مزان نہیں ہے مشکل مشاہ ہے چار ہستیاں تھی نا لیکن اس مقدومہ نے جب زمین پہ تشریف لائے حسن کو نہیں پکارا پڑا پیالا تھا شدیوار نہیں پکارا بولا مسائل کو تربلا والے کو بھی نہیں پکارا یقین جانا جس کو نبو نے مشکل میں پکارا مردہ علی کو بھی نہیں پکارا بابے کو بھی نہیں پکارا لکھا یہی ہے کہ بی بی کی آواز رئی یا افسار ہے بہتا امیر قائلات بہتا ہے امیر قائلات بہتا ہے امیر قائلات بہتا ہے تیری قائلاتی زخمی ہوگا یہ ہے محسن شہید ہوگیا ہے تو آ کرو ان کا ملکن جنگی آئے یہ پا بہتنے سے بہتا ہے سلطان زمانہ کی شاہی آئے یہ ہے مخدومہ کی مقصوصی کا حاک ادا کرنے والی حسنی اسی لیے جب سلطان زمانہ کا زہور کرتا ہے آپ کے ذہن میں ہے کہ کربلا والے بڑے مظلوم ہیں پہلے غازی کا انتقام نہیں بدرے کا انتقام نہیں جو تیرا زربوں سے پہلے ترسام میں شہید ہوگا اس کا انتقام نہیں میرے سر پہ قرآن لکھو شاہ میں جس کو میرے چورے میں اکیلے بھی مردی میں قبر ملتا پہلے اس کا مقام نہیں جو شاہ میں شزا کی آرام فرما رہی ہے پہلے غازی کا انتقام نہیں پہلے آئے گا بھگیے کی مرابت راتے پہلے والا ڈاڈی کی مدار پھجرے لگا کے بھوڑا پیرا مند پہ میں آیا گیا ہے اب سب سے پہلا انتقام لے گا ڈاڈی کے قابل سے اور ڈاڈیاں نہ مار کے کہے گا مدار اور دو بھگیے کی سرات لگ کیا گے میری جانی ضعفہ ہو گئی تو آخرے میں منزل جنبی آئے پاکا جنبی سو پہلے آباد دے رہی شنی آرام محمد وآل محمد وآل محمد آجام خیل آجام خیل